تو کہانے کی شروعات میں ہمیں سمندر کے بیچوں بیچ ایک خطرناک جیل کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں کے قیدیوں کا ماننا یہ ہے کہ اس جیل سے آج تک کوئی نہیں بھاگ پایا اس جیل کے اندر رہنے والا قیدی بھی سرچت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لڑائی جھڑے ہوتے رہتے ہیں اور یہاں جیل میں قیدی اتنا خطرناک ہیں کہ ایک دوسرے کی جان بھی لے سکتے ہیں اب کچھ نئے اور خطرناک قیدیوں کو اس جیل میں لیا جاتا ہے جیل کا ووڈن وولیس ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج سے پہلے اس جیل میں تمہارے جیسے لوگ کبھی نہیں آئے ہیں ویسے تم لوگوں کو تو کالے پانی کی سجا ہو جانی چاہیے تھی خیر جو بھی ہو تم سبھی قیدی بہت ساتیر ہو اس لئے میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ سیدھا جان سے مارا جاتا ہے اب اگلے دن کینٹین میں ہم ٹوچ نام کر کے ایک قیدی کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پر اکیلا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر کے بیٹھے تب ہی جیڈی نام کر کے ایک قیدی اس کے پاس آتا ہے جو کہ ٹوچ اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم یہاں پر اکیلا ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری گروپ میں آ کر کے سامل ہو جاؤ کونفیڈنس میں آ کر کے ٹوچ کہتا ہے کہ دیکھ بھائی مجھے گروپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اکیلا ہی کافی ہوں تو جیڈی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو چل تجھے انجل بلا رہا ہے اب انجل اس بندے کا نام ہے جو کی ایک ٹیم گروپ کا لیڈر ہے انجل بھی ٹوچ سے کہتا ہے کہ دیکھو تم یہاں پر اکیلا ہے ہماری گروپ میں اگر سامل ہو جائے گا تو تم فائدے میں رہے گا لیکن یہاں پر بھی ٹوچ یہی روپ جھاڑ رہا تھا کہ نہیں میں اکیلا ہی کافی ہوں مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے انجل کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہماری ٹیم میں سامل ہو جاتے ہو تو تمہیں اپنے سریر پر ایسا نسان لگوانا ہوگا اور اگر ایک بار تم اپنے سریر پر ایسا نسان لگوا لیتے ہو تو آس پاس کوئی بھی قیدی تمہیں نہیں چھوے گا یہاں پر ایک اور گینگ ہے جس کے ساتھ میں ہماری لڑائی ہونے والی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری گینگ میں سامل ہو جاؤ کبھی لنچ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور سبھی قیدی اپنے جیل کے اندر جانے لگتے ہیں اس دوران جو انجل تھا وہ ویلیم نام کر کے ایک قیدی سے بھڑ جاتا ہے یہ گلتی سے ہوا تھا حالانکہ یہ گلتی سے ہوا تھا لیکن پھر بھی انجل اپنا روپ جھاڑنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں جان سے مار دوں گا ویلیم اس بات کو یاد سیریس نہیں لیتا ہے وہ سیدھے جیل کے اندر چلا جاتا ہے اب رات کے سمیں میں ایک پولیس والا ایک ایلیکس نام کر کے قیدی کے پاس آتا ہے اس سے ملنے کے لئے وہ ایلیکس کو ایک چابی دیتا ہے اور ویلیم بغل میں ہی کھڑے ہو کر کے سب کچھ دیکھ رہا تھا خیر اب اگلے دن صبح ہو جانے کے بعد ہم ویزیٹرز کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے اپنے پریوار سے ملنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے تھے ٹوچ بھی اپنی گرل فینڈ سیری سے ملتا ہے اس کی گرل فینڈ ٹوچ کے سامنے بیٹھتے ہی بگ بگ کرنا شروع کر دیتی ہے یہ دونوں بیٹھتے ہی لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں ٹوچ اپنی گرل فینڈ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو بیبی ٹینسن مت لو صرف ایک مہینے کی بات ہے اس کے بعد ہم مالا مال ہو جائیں گے میں اس جیل میں زیادہ دن تک رکنے والا نہیں ہوں بس کچھ ہی مہینے کے بعد ہے ادھر ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی بیٹی سے ملتا ہے اس کی بیٹی کا نام ہے ایلی حالانکہ ایلی کی ماں بھی یہاں پر آئے ہوئی تھی لیکن وہ ایلیکس سے آ کر کے نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ ایلیکس سے بہت ناراض تھی بلکہ وہ دور کھڑی ہو کر کے ایلیکس کو دیکھ رہی تھی ایلی اپنی پتہ سے کہتی ہے بس کچھ دنوں کی بات آ رہا ہے ہم اس سہر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حالانکہ میں نہیں جانا چاہتی ہوں لیکن ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جانے چاہتی ہے ویزٹنگ آور ختم ہو جانے کے بعد جو انجل تھا وہ ٹوچ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے سریر پر انجل گروپ کا نسان لگا دیتے ہیں نسان لگنے کی وجہ سے مطلب کی اب وہ انجل کے گروپ میں سامل ہو چکا ہے اس کے بعد سبھی خیدی کھانا کھانے کے لیے کینٹین میں چلے جاتے ہیں اسے سمائے ہم کینٹین میں ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو کی دوسرے گروپ کا لیڈر ہے وہ اچانک سے یہاں پر آتا ہے گن کو نکالتا ہے اور ایلیکس کو سوٹ کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جیڈی کے پاس بھی گن تھا وہ بھی گن نکال کر کے ایلیکس کو سوٹ کرنے لگتا ہے انجل کی موت ہو جانے کی وجہ سے اب اس کے گروپ والے بہت بھڑک گئے تھے اب یہاں پر جیڈی کو یہ لگ رہا تھا کہ ویلیم نے انجل کو مارا ہے اسی لیے جیڈی اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ویلیم کو دھوڑو اور اسے جان سے مار دو جو اسے مارے گا اسے دس ہزار ڈولر کا انام ملے گا جیل کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کی وجہ سے جیل کو بند کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے جو ایلی تھی وہ جیل کے اندر ہی فس جاتی ہے حالانکہ ایلی کی ماں جیل کے باہر تھی وہ بچ جاتی ہے ادھر جو ایلیکس تھا وہ گن لے کر کے ٹوچ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ٹوچ کو بھی مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہ ایلیکس کو ایک چابی دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ایلیکس اسے نہیں مارتا ہے بلکہ ایلیکس گن لے کر کے کنٹرول روم میں جاتا ہے جہاں وہ دو پلس والوں کو سوٹ کر کے انہیں جان سے مار دیتا ہے کنٹرول روم میں جانے کے بعد وہ بٹن کو دبا دیتا ہے جس کی وجہ سے سبھی قیدی آجاد ہو جاتے ہیں اب باقی کی قیدی آجاد ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی بھڑک جاتے ہیں اور پلس والوں کو مارنے لگتے ہیں ادھر والیس کے پاس خبر آ جاتی ہے کہ جیل کے اندر سبھی قیدی پگلائے ہوئے ہیں جیڈی ویلیم کو مارنے کے لیے ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا لیکن ویلیم نے اس کے ہی گروپ کیا ایک بندہ یعنی کی ٹوچ کو پکڑ رکھا تھا یہاں پر ویلیم ان لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے انجل کو نہیں مارا بلکہ ایلیکس نے انجل کو مارا ہے لیکن اب بھی بھی جیڈی کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وہ ویلیم کو یہاں سے جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے ادھر جو ایلی تھی وہ بھاگتے ہوئے سیری کے کمرے میں آ جاتی ہے دراصل سیری ایک کمرے میں رکی ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹوچ سے پرشنلی ملنا چاہتی تھی لیکن جب ایلی جیل کے ہاسے کے بارے میں سیری کو بتاتی ہے تو یہ لوگ یہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں لیکن یہ لوگ بھاگ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ایلیکس ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان دونوں کو وہ بندی بنا لیتا ہے ایلیکس ان دونوں کو اس لیے پکڑتا ہے کیونکہ وہ ان کی مدد سے یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے وہ باہر جا کر کے والیس کے پاس کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گورنر سے کہو ایک ہیلیکوپٹر لے کر کے یہاں پر آ جائے ورنہ میں نے دو لڑکیوں کو بندی بنا کر کے رکھا ہے میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا ویسے والیس اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا لیکن بعد میں جب والیس کو معلوم چلتا ہے کول کٹ ہو جانے کے بعد والیس گورنر کے پاس کول کرتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے اور جیل میں جو ہو رہا تھا ان سب کے بارے میں وہ گورنر کو بتاتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کی ایلیکس نے دو لڑکیوں کو بندی بنا کر کے رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک ہیلیکوپٹر کو لے کر کے جیل کے ٹیرس پر جائیں جس کے بعد گورنر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہیلیکوپٹر کو ریڈی کرو میں وہاں پر جانے کے لیے تیار ہوں ادھر ٹوچ ویلیم کے ساتھ کنٹرول روم میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے ایک ریڈیو مل جاتا ہے اس ریڈیو کو لینے کے بعد یہ لوگ کنٹرول روم سے باہر آ جاتے ہیں اس دوران جو وولیس تھا وہ ریڈیو پر اناؤنس کرتا ہے کہ جیل کے اندر ٹوچ اور ویلیم نام کر کے دو قیدی ہیں جنہوں نے دو پلس والوں کو جان سے مار دیا ہے دراصل یہ دونوں پلس والے کے پاس گئے تھے اس لئے وولیس کو لگتا ہے کہ انہی دونوں نے ان دونوں پلس والوں کو مارا ہے لیکن تبھی ٹوچ وولیس سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ تو پلس والوں کے پاس جب گیا تو وہ مارے پڑے تھے ہم نے انہیں نہیں مارا ہے ہم تو اس کے پاس سے بس یہ ریڈیو لے کر کے آئے ہیں تبھی وولیس کہتا ہے کہ تم دونوں کہاں پر ہو بھلائی اسی میں ہے کہ تم دونوں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو یا سننے کے بعد ٹوچ ریڈیو اٹھا کر کے فک دیتا ہے اور بہت گصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تبھی ٹوچ کے جیڈی کے گروپ والے پکڑ لیتے ہیں اور جیڈی گن لے کر کے ویلیم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اب جیڈی کے گروپ کے جو میمبر تھے وہ ویلیم کو پیٹنے لگتے ہیں ویلیم اکیلے ان لوگوں کا سامنے نہیں کر پاتا ہے اس لئے وہ پیٹتے رہتا ہے ویلیم کو گن سے سوٹ کرنے سے پہلے جیڈی کہتا ہے کہ افسوس تم اپنی بیٹی کو نہیں بچا پاؤگے اب جب ویلیم کو معلوم چلتا ہے کہ اس کی بیٹی اسی جل کے اندر فسے ہوئی ہے تب وہ بہت گصہ ہو جاتا ہے اور اب جب بات اس کی بیٹی کیا جاتی ہے تب وہ اکیلے ہی ان لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے وہ جیڈی کو اتنا زیادہ مار دیتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب ویلیم کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا اپنی بیٹی کو بچانا ادھر جو ایلیکس تھا وہ فیٹ سے وولس کے پاس کول کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہیلیکوپٹر کہاں پر ہے تب گورنر بتاتے ہیں کہ وہ ہیلیکوپٹر لے کر کے نکل چکے ہیں اور کچھ ہی سمیے کے بعد وہ جیل میں پہنچنے والے ہیں لیکن گورنر جھوٹ بول رہے تھے وہ ہیلیکوپٹر کو لے کر کے سیدھا جیل پر لینڈ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ جیل سے تھوڑی دور پر لینڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک پلین بنا رکھا تھا ادھر ویلیم ٹوچھ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اسی جیل کے اندر کیوں آئے جبکہ تم پہلے الکارڈ راج جیل میں تھے تب ٹوچ بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر سونا لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پر ٹوچ بتاتا ہے کہ تھومس نام کر کے ایک انسان نے سرکار کا لگ بگ دو سو کروڑ روپے کا بسکٹ اس نے چورا لیا تھا وہ بسکٹ سونے کا ہے اور دو بوکس میں رکھا گیا تھا جب تھومس کو پولس والوں نے پکڑا تو اس کے ساتھ میں ایک بوکس کو بھی پولس والے حاصل کر لیتے ہیں لیکن دوسرا بوکس اس نے کہاں پر چھپا کے رکھا ہے جیل کے اندر آنے کے بعد اس نے مجھے بتا دیا تھا کیونکہ تھومس کو پتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن جرور مرے گا اسے مارنے کے لیے اس کے آس پاس بہت دشمنت ہے اور اب ٹوچ یہاں سے آجاد ہونے کے بعد وہ اسی سونے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اب اس دوران جو ایلیکس تھا وہ والے کے پاس کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہیلیکوپٹر کہاں پر ہے تب گورنر کہتا ہے کہ ہم ہیلیکوپٹر کو لے کر کے آئے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے ان دونوں لڑکیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں ہمیں ثبوت چاہیے کہ وہ دونوں لڑکیاں جندہ بھی ہیں یا پھر تم نے انہیں جان سے مار دیا اسی سمع یہ لوگ کیمرے میں ٹوچ اور ویلیم کو دیکھتے ہیں جو کی اسی طرف جا رہے تھے جس طرف ایلیکس نے دونوں لڑکیوں کو بندی بنا کر کے رکھا ہے فائنلی ویلیم اپنی بیٹی ایلی کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے لیکن ایلیکس کے ہاتھ میں گن تھا اس لئے ویلیم یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا تھا حالانکہ ویلیم کہتا ہے کہ تمہارے دسمانی میرے ساتھ ہے میری بیٹی کو یہاں سے جانے دو تب ایلیکس کہتا ہے کہ نہیں میں انہی دونوں لڑکیوں کی وجہ سے یہاں سے آجاد ہونے والا ہوں اس دوران جو ویلیم تھا وہ سیاری دکھانے کی کوسس کرتا ہے اس لئے ایلیکس اسے گن سے سوٹ کر دیتا ہے جب ٹوچ ایلیکس پر حملہ کرتا ہے تب ایلیکس اسے بھی اٹھا کر کے دور فیک دیتا ہے اب ویلیم کو لگی ہوئی تھی گولی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا ایلیکس دونوں لڑکیوں کو لیتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن ویلیم ہمت جھٹا کر کے پھر سے اٹھتا ہے اور ایلیکس کا سامنا کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے دونوں لڑکیوں کو سائیڈ میں کرنے کے بعد ایلیکس آ کر کے ویلیم سے فائٹ کرنے لگتا ہے ویلیم کو جہاں گولی لگے ہوئی تھی ایلیکس اسے وہی پر بار بار مار رہا تھا لیکن پھر ویلیم بھی ایلیکس کو بہت مارتا ہے وہ ایلیکس کو جان سے مارتا اسے پہلے ہی ایلی آ کر کے اپنے پتا کو روک دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے پتا کو پھر سے کاتل نہیں بنانا چاہتی تھی اسے سمیں یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو ماملے کو رفا دفا کر دیتی ہے ویسے ٹوچ نے دونوں لڑکیوں کی جان بچائی تھی اور جس گناہ کی وجہ سے وہ جیل کے اندر آیا تھا وہ گناہ بھی کچھ بڑا نہیں تھا اسی وجہ سے ٹوچ کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے اسے ریاہ کر دیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی جو سجا تھی وہ بھی پوری ہونے والی تھی خیر اب اس طریقے سے ٹوچ کو ریاہی مل جاتی ہے جیل سے چھٹنے کے بعد وہ سیدھا اس زیاں پر جاتا ہے جہاں پر اس نے سونے کے بسکٹ کو چھپا کر کے رکھا تھا یہاں پر لگ بگ ڈیٹھ سو کروڑ کا سونا چھپایا گیا تھا جس کو پانے کے بعد یہ دونوں ہی بہت خوز تھے سونے کو پانے کے بعد یہ لوگ امیر بن جاتے ہیں اور فائنلی یہ لوگ جیل کے اندر ویلیم سے ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں ٹوچ بتاتا ہے کہ اس نے آدھا سونا ویلیم کے نام پر کر دیا ہے جیل سے چھٹنے کے بعد وہ آدھے سونے کو استعمال کر سکتا ہے یا سننے کے بعد ویلیم بھی کافی خوز ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ دوستو یہ کہانیے پر ختم ہو جاتا ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ